ناظرین و سامین اور انگزیب چودری کی طرف سے اسلام علیکم اس وقت ہمارے ساتھ پنچایت بھی دور انگزیب چودری میں میمان ہے آزاد کشمی کے سینئر پولیٹیشن سینئر پارلمنٹیرین وزیر حکومت جناب آجی جاوید بڑانوی صاحب بڑانوی آپ کیوں لکھتے ہیں کیوں لوگ آپ کو بڑانوی کہتے ہیں میرا جو گاؤں اس کا نام بڑان ہے اس نسب سے میں بڑانوی لکھتا ہوں علی میری میٹرک تاپدری ہوئی ہے جگری کالیج گوٹلی میں انٹر میڈیٹر گریجویشن بھی وہاں سے کی ہے ایج اگری اونسٹی سے کلیچی سے اللوی کیا میں سیاسیات اور پھر انٹرنیشن ریلیشن میں میٹ کیا ڈبل ام اے کیا ہو میں رہوں کے مقابلے میں الیکشن لڑا چار الیکشن لڑ چکا ان دو الیکشن میں نے جیتے دو آ رہے والدیں وہ مزدور آدمی تھے اکمتوس طبقے سے آپ سیاسو کا آغاز کیا ان کا کوئی سیاسو سے سروکار یا کوئی تعلق نہیں تھا پانچ بھائی ہیں دو بہنیں دو بہنیں فرد ہو چکی ہیں پانچ بھائی زندہ ہے آزار پشمی کے سابق دو ٹائم پرائم منسٹر پریزیڈنٹ سردا سکندہ یاد صاحب کو کے مقابلے میں لیکن لڑنا یہ کتنا مشکل محلہ تھا کیسے آپ نے ان کا مقابلہ کیا سابق وزیراعظم کوئی سارے لوگ اس بات سے ڈراتے تھے کہ یہ آپ کے لئے بڑا مشکل ہے جان سے چلے جائے گا کوئی اس چیز کو نوٹس نہیں لیا سٹرگل کی ہے دو دار ایک کالیکشن میں بہت کلوز سردار سکندری آفخان مرہوم سے آ رہا سردار سکندری آفخان اور ان کے خاندان کے لوگوں کی تقریباً ایک صدی کی جو ہے نا وہ رجیم وہاں سلسل کے ساتھ انہیں سو بتیس لے کر چلی آ رہی تھی تو ہمارے نکال میں ایک بار مولانا محمد بانیہ صاحب عمر اسمبلی بنے دو سال محمد عمر اسمبلی رہے تو سارا اکتدار کا عرصہ ان کا تھا لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ظلم جبر ہوتا تھا اور پھر کرپشن تھی اس کے خلاف میں نے حلم بغاوت بلند کی اور لوگوں نے مجھے سپورٹ کی کہ میں کھڑا ہو گیا ظلم کے خلاف بگرنا لوگوں کو شاید یہ موقع نہ ملتا تو میں نے ظلم کے خلاف جبر کے خلاف وہاں پر برادریوں کی برادریزم کی بنیاد پر شاصل کی جاتی ہے برادریوں کے حوالے سے لوگ تقسیم ہیں مارے پاس ساد راجبوت برادری ہے ملک برادری ہے سعداد برادری ہے مغل برادری ہے سارے کشمیری برادری سارے لوگ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں تگیال نمال سید مغل کریشی سارے قبیلے جو ہے میرے ساتھ کیا فیلنگ سی جب آپ کو یہ پتا چلا کہ آپ انتہابات جیت چکے ہیں آپ ممبر اساملی منتھیب ہو چکے ہیں میری والدہ کی کمی جو ہے وہ مجھے محسوس ہوئی اس وقت چونکہ وہ الیکشن سے دس دن پہلے بہت ہو چکے ہیں جب آپ الیکشن جیتے ہیں تو اب اس لئے آپ اپنی والدہ کو مسکہ رہے ہیں دیکھیں آپ کی آنکھوں میں بھی آسو آ رہے ہیں آپ کے دکھ کو سمجھ سکتے ہیں کاش آپ کی والدہ یاد ہوتی تو آپ کی بڑی عزت کو بڑی کامیابی کو سلبریٹ کرتے ہیں باز کے ممبر اساملی یہ دو تین چار بڑے تاریخی کام کی ہیں ہاں لوگوں کو ووٹ ڈالنے کی ازادی ملی روڈز کے ایشو تھے روزگار کا ایشو تھا بریجز کے تھے لوگوں کے اپس میں ہم نے ایک یونی کونسل جو کھڑ گو جنا اور مٹیتر مٹھرینی کو یعنی نکیال کو خورٹا سے ملایا بریج اینڈ روڈ کمروٹی یونی کونسل تھی اس کو یونی کونسل جندروٹ مہراج نکیال سے ملایا بریج اینڈ روڈ لائن اپ کنٹور ایلتھر وسیز پھر تعلیمی ادارے جو ہیں ہم نے خاصے کالجز سکولز بنائے کوئی میڈیکل کالج جو ہے ایک بھی نہیں تھا تین بنائے نادرہ آفز آرزلے میں اور پاسبورڈ آفز آرزلے میں دیا ایون سبڈوین نکیال میں ہم نے پاسبورڈ آفز وہاں بنوایا یقین ہے جب لوگ ہمیں ووڈ دیتے ہیں تو اپنی جان کو تعلیم پر رکھ کر یہ سمجھیں کہ گولی کے سامنے سے گزر کر وہ گولنگ سیشن پر جا کے ووڈ ڈالتے ہیں تو ان کے لئے ہمارا دن رات کام کرنا کوئی اتنا بڑا یہ ان پر احسان نہیں ہے اللہ نے اگر ہمیں عزت دی ہے پھر ہمیں بدیانتی یا کرپشن نہیں کرنے جائے پی ٹی آئی کے منڈیٹ پہ مسلمنی قنون اور پیپلز پارٹی اس وقت اقتدار میں ہے پی ٹی آئی دے لوگ جو ہیں انہوں نے فاروڈ بلاگ بنایا وہ خود پی ٹی آئی سے باہر نکلے عوام نے تو ان کو منڈیٹ دیا پی ٹی آئی کو اقتدار میں تو پی ٹی آئی ہونی چاہیے پی ٹی آئی کے تئیس میں عمران ہے نا وہ اقتدار میں باہر نہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس منڈیٹ تو نہیں ہے نا نہیں ہمارے پاس منڈیٹ نہیں ہے کہ ان کی اور ہماری ضرور تھی مل کے ہم نے حکومت بنائی وزیراعظم ہے چوہدری انوارو لاکھ صاحب ان کا کس سیاتی جماعت سے تعلق ہے چوہدری عظم چوہدری انوارو لاکھ پہلے پیوز پارٹی میں تھے وہ بہت میں پی ٹی اے میں کہ پھر آپ فاروڈ بلاگ میں اللہ کرے اور ہماری بھی امید ہے ہم بھی انہیں دعوت بھی دیتے ہیں اکثر اور کہتے ہیں کہ وہ پیوز پارٹی میں آئیں کیا وہ آئیں گے پیوز پارٹی میں تو اکثر کہتے رہتے ہیں جی کہ آپ پیوز پارٹی میں آئیں تو وہ آئیں بسم اللہ سیاست میں آپ مطلوب انقلابی صاحب کو کتنا مسکا رہیں وزارت کشمیر کی سیاست میں ایک بڑا نام تھے انہوں نے کردار سازی بھی لوگوں کی ہے کی ہے تربیت کی ہے سیاست میں ہر لمحے وہ یاد آتے ہیں جہاں بھی یوکے میں باکستان میں ہم نے سیاست ایک جماعت کے اندر کی ہے سیاست کی ہے اور ان سے بہت ساری چیزیں ہم نے سکھی ہے تو کیا آپ اپنے آپ کو باسیت وزارت عظمہ کے امیدوار کے طور پر پیش کر سکتے ہیں ہم اپنے بڑوں کی موجودگی میں جو ہے نا اس طرح کی خواہش کا ادار نہیں کر سکتے ہیں ادم اعتماد کے حوالے سے خبریں گردشکاری ہیں شاید وزارت عظمہ تبدیل کی جا رہی ہیں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں کرپشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں اتصاف کی ادارے کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ وزارت عظم اپنا ہم بلکل موچ جاتے ہیں کہ یہ سلسل قائم رہ اور باصلہیت آدمی ہے رہنا چاہیے عباس صاحب کی ایک مخصوص نشست صاحب آکرمی اس حملی میں کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس مخصوص نشست میں اضافہ کے جائے عبادی کے تناسب سے ایک نشست ناکافی ہے تیری رہ ہے ہونی چاہیے ہونی چاہیے نشست ظاہر ہے اتنے آزاد کشمیر میں کم لوگ ہیں بیرونی ملک زیادہ ہے اتنے لوگوں کی نمہنگی کے لیے دو کیا تین اور تو کیا آپ وزیراعظم سے اس حوالے سے بات کریں گے میں ضرور بات کروں گا اور ہم کوشش کریں گے اچھا اللہ چونکہ ہمارے میڈلسٹ میں یوکے میں یورپ میں امریکہ میں ہمارے میڈلسٹ کی یورپ کی اور یوکے کی تین سیٹیں ہمچے الگ الگ لوگوں کی نمہندگی ہو تاکہ یہ بھی انٹرنیشنل ورلڈ وائڈ یہ کئی ہیں ہمارے لوگ گرانے ملک تین اسوں میں رہتے ہیں یورپ میں انگلینڈ اور امریکہ میں اور میڈلسٹ میں تو ایک کی بجائے تین ہوں تو کوئی آرہ نہیں بہت شکریہ سر تین کیو سو مچ بہت شکریہ بہت شکریہ